بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج مراکش نے جب پرتگال کو ہرایا تو جو امت مسلمہ میں جشن بنایا جا رہا ہے یہ کمال ہے لیکن افغانستان سے ان کے کچھ اکاؤنٹس نے یہ کہا ہے کہ جب ہم نے امریکہ کو ہرایا تھا تو جو آج سپورٹ اس وقت مروکو کو مل رہی ہے مراکش کو مل رہی ہے کاش ہمیں وہ ملی ہوتی اس کے بعد ہمیں تسلیم کیا ہوتا تو معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا لیکن جو صورتحال آج پیش آئی ہے وہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور وہ آپ کو سب سے پہلے دکھاتے ہیں کیونکہ بڑے ایونٹس ہمیں ہیں فلسطین کا جھنڈا وہ لے کر آگئے پھر اس کے بعد مروکو کے اندر سے کس طرح رنالڈو کا مزاق اڑایا جا رہا ہے کیا کچھ ہے لیکن سب سے پہلے یہ دیکھئے ڈانس یہ اصل میں ایک پلئر ہے جو اپنی ماں کے ساتھ اتنا زیادہ خوش تھی ان کی مدر اتنی زیادہ خوش تھی وہ گراؤنڈ میں آگئی اور گراؤنڈ میں انہوں نے سب کے سامنے ڈانس کیا اور یہ ڈانس اس وقت پوری دنیا کے اندر چند منٹس کے اندر کروڑوں لوگ اس وقت اس کو دیکھ چکے ہیں اور اگر اس کو ملٹیپلائے کرے کئی دفعہ لوگوں نے دیکھا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں عربوں دفعہ یہ دیکھا جا چکا ہے اور لوگوں نے اس کو اتنا اپریشیٹ کیا ہے اصل میں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ماں اپنی اولاد کی جیت کے اندر اس کے ساتھ جشن منا رہی ہے اس ڈانس نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچایا پوزیٹیو ویوز ہر جانب سے ہیں اور ایون کے صحیح معنیوں میں ملٹیپلائے کو بھی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کام کیا لیکن یہاں ایک بڑی انٹرسنگ صورتحال یہ ہے کہ فلسطین کا جھنڈا لے کر آگئے ہے کس طرح مروکو کے تمام پلیئرز انہوں نے جشن منایا ان کی یہ عادت ہے جب بھی وہ جیتے ہیں وہ فلسطین کا جھنڈا لے کر آتے ہیں پہلے بھی انہوں نے میچس میں کیا تھا اب تو کوارٹر فائنل میں انہوں نے جس طرح شکست دی ہے رونالڈو جس طرح روتا ہوا گیا ہے یہ کوئی چھوٹی شکست نہیں تھی بڑے پیمانے پر ہے سیمی فائنل میں اب ان کا مقابلہ انگلینڈ یا فرانس کے ساتھ کسی ایک کے ساتھ ہوگا جو میچ ان کا اس وقت جاری ہے لیکن انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے جیسے ہی وہ فلسطین کا جھنڈا لے کر آئے اس کے بعد ایک تو ان کی مدر نے ڈانس کیا اور ان کے ساتھ وہ تو جشن تھا لیکن اصل معاملہ یہ ہوا فلسطین کا جھنڈا لہرانے کے بعد فلسطین کے اندر لوگ سڑکوں پر آگئے اور انہوں نے مراکش کی جیت کا وہ جشن منایا کہ اس وقت اسرائیل کی فورسز کے ساتھ ان کی لڑائی بھی کئی نہ کئی ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی اس وقت جشن منایا جا رہا ہے اور وہاں پر جو نعرے لگ رہے ہیں وہ ایک اپنی مثال آپ ہے اب آپ ذرا اندازہ کر لیجئے کیوں ہمیشہ مسلمانوں کے دباتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ مراکش سے ہمارا کیا تعلق ہے کیا ان کی باؤنڈری لگتی ہے نہیں لگتی کیونکہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان کہیں بھی دنیا میں ہو وہ سجدہ کرے وہ جیتے ہیں تو جشن امت مسلمہ میں منایا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ورلڈ وار ون سے پہلے آپ دیکھیں تب خلافت عثمانیہ تھی اس سے پہلے دنیا میں کبھی کوئی پاسپورٹ جیسی کوئی چیز ہی نہیں تھی بارڈرز ہی نہیں تھے سارے دنیا میں مسلمان بس کہہ لائے جاتے تھے یہ برسگیر میں رہنے والا مسلمان یہ فلانا اس کے بعد انہوں نے باؤنڈریز کریئٹ کی اور ملٹی وائٹ کر دیئے اب یہی وہ چیز ہی جو سلم ان کو تنگ کرتی تھی کہ یہ کیا چکر ہے ایک جگہ مسلم کنٹری کوئی بھی ہے وہ جیتی ہے تو جشن کئی اور منایا جاتا ہے دنیا میں اور بھی مذہب کی کنٹریز ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جیتے ہیں کوئی اور کنٹری میں جشن مراکش میں جیت ہوئی ہے پورے عرب ورلڈ میں جشن منایا جا رہا ہے کیا سعودی عربیا کیا یو اے کیا قطر کیا مسلم کنٹریز پاکستان انڈونیشیا ملیشیا آپ نام لیتا ہے جائیں پوری دنیا کے اندر جشن منایا جا رہا ہے ایون کے انڈیا کے اندر رہنے والے مسلمان بھی جشن منا رہے ہیں کیونکہ مسلم جہاں پر بھی جشن منایا یہ معاملہ ہوتا ہے اب آپ دیکھئے کہ اس چیز کو سب سے زیادہ تکلیف ہے یہاں فلسطین کا انہوں نے جھنڈا لہ رہا ہے ادھر اسرائیل کے ساتھ معاملات ان کے خراب ہے اور ان کو غصہ یہ چڑھا ہے کہ جیت ان کی ہوئی ہے اب آپ ایک چیز دیکھئے ان مناظر کو جب پوری دنیا دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مراکش کا فلسطین کے ساتھ کیا تعلق ہے پھر جب وہ دیکھتے ہیں سچ کرتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کی اتنی زیادہ بانڈنگ ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ وہاں پر وہ ظلم ہو رہا اور وہ ان کو بھولتا نہیں یہ سب سے بڑی خاصیت ہے عربوں کی کہ وہ کسی بھی وقت پر ان کو نہیں بھولتے اب معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سنگر نے کام یہ کیا کہ رونالڈو کی پیجے ویڈیو چل رہی تھی اور وہ رو رہا تھا اور انہوں نے ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنا کر وہ گانے کہا رہی ہیں یعنی وہ کہیں نہ کہیں رونالڈو کا بھی مزاک ہوڑا ہے پوری دنیا کے اندر کہ تم اتنے بڑے پلیئر ہو اصل میں ہوتا یوں ہے کہ بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ان کا یہ حال کر دیں گے اتنا بڑے لیول کا اس وقت معاملہ سامنے ہے اتنی زبر جس ان کی اچیومنٹ ہو گئی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر اب مسلمان دعائیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جا کر وکٹری مراکش کے ہاتھ میں آ جائے اور دیکھیں اگر آپ پرتگال کو ہرا سکتے ہیں یہ پرتگال کوئی آپ چھوٹے لیول کی ٹیم نہیں ہے وہ ورلڈ کپ جیتنے والی فیورٹ ٹیموں میں سے ایک ہے اب اگر فرانس اور انگلینڈ میں سے کوئی ٹیم سامنے آ جاتی ہے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں وہ پرتگال سے کوئی کم یا چھوٹی نہیں ہوں گی اگر یہ ان کو ہرا سکتے ہیں تو وہ ان کو بھی ہرا سکتے ہیں سوچئے وہ لمحہ جب یہ یہاں پر ان کو ہرا دیں اور اس کے بعد فائنل کے اندر آپ پہنچ جائیں تو کیا نظارے ہوں گے انشاءاللہ امید ہے کہ جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے اتنا زبردست ہو جائے کہ آپ کو وہ نظارے دیکھنے کو ملے یعنی فلسطین کا جھنڈا اگر ایک مرتبہ گراؤنڈ کے اندر دوبارہ لہرائے جاتا ہے سیمی فائنل میں وہ جیتے ہیں تو سوچئے اگر وہ فائنل میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کیش اگر اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے اتنی سٹرگل کرتے ہیں یہ اگر جیت جائیں تو کیا لیول اور کیا پیغام جائے گا اور کتنا جشن منایا جائے گا امت مسلمہ اور خاص طور پر فلسطین کے اندر آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور اس کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا لیں کہ اس لیول کا جشن منایا جائے گا کہ پورے کا پورا فلسطین سڑکوں پر ہوگا اور آپ ایک بات یاد رکھیں اگر مراکش کسی بھی وجہ سے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جیت جائیں گے اور اگر یہ فائنل میں پہنچ جاتے جیتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر ہمارا فٹبال سے لینا دینا کوئی نہیں ہے آپ کو لوگ شڑکوں پر جشن مناتے ہیں نظر آئیں گے کیونکہ یہ جشن کو اس لیول کا جشن نہیں ہوگا کہ آپ نے کرکٹ یہ صحیح معنی میں ایک جشن ہوگا لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں نگل آئیں گے کہ یار ہم نے جیت حاصل کی ہے یہی وہ چیز ہے اصل میں کہ دنیا کے اندر ہمیشہ سے ان کو تکلیف یہ رہتی ہے اگر ایک مسلم کنٹری کو یہ فسیلیٹی ملی ہے تو دنیا کے اندر باقی جشن کیوں منایا جاتا ہے اور بھی کئی مذہب کی ہے ایک جگہ ہوتا ہے فلانا کوئی دوسری جگہ تو جشن نہیں مناتا آج سٹا لگانے والوں نے عربوں اپنے ڈالرز ڈبوا دیا ہے کیونکہ سب کے سب اس وقت پرتگال کو فیوریٹ کہہ رہے تھے اور پرتگال پہ سب نے بیسا لگایا ہوا تھا لیکن صورت حالی ہے کہ وہ ٹیم ہار گئے اب معاملہ کچھ اس طرح سامنے آیا ہے کہ پرتگال کی ٹیم کا جو رن ریٹہ وہ بھی بہتر ہو گئے یعنی اب ان کا معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ بھی سیوی فائنل جیتنے والوں کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہوتا یوں ہے کہ جب فلسطین کا معاملہ سامنے آتا ہے تو ورلڈ کپ چاہے دنیا میں کئی بھی ہو رہا ہو ظاہر سی بات ہے ان کے رائٹس تو انٹرناشر سطح پر ہوتے ہیں لیکن وہ مناظر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ آپ کو ریپیٹ نہیں کرواتے کہ فلسطین کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے وہ دکھا رہے ہیں اس کو وہ غائب کر کے وہ کئی اور اس کا رخ موڑ دیتے ہیں تاکہ وہ مناظر اور یہ معاملہ سارے دنیا کے سامنے نہ آئیں اگر قطر کے اندر اس دفعہ یہ ورلڈ کپ جی جاتے ہیں تو آپ قطر میں جشن دیکھی گیا ایک زبردست کام یہ ہو جائے گا کہ مسلم کنٹری کے اندر پہلی دفعہ ورلڈ کپ کا انقاد ہوا اور وہاں پر ایک مسلم کنٹری نے اس کو یعنی کپ کو لفٹ کیا یہ بڑا زبردست اپنے آپ میں ایک منظر ہوگا اور پوری دنیا کے اندر جو جشن منایا جائے گا دیکھیں ہمیشہ سے مسلمانوں کے حوالے سے یہ نیگریٹیو نیوز دیتے ہیں چاہے جو مرضی کر لیں آپ دیکھیں پچھلے کافی عرصے سے سعودی عرب نے بھی کم مال کام کیا بڑی عالی بکٹری حاصل کی مسلم کنٹریز نے اچھا پرفارم کیا اور اب مراکش کے ساتھ ہماری امیدیں جڑ گئی ہیں تو ایون کے قطر کے حوالے سے تو سرچ ہو رہی ہے ان کے لوکل سطح پر اگری کلچر ان کا دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں ان کی ایکسپورٹ کیا ہے پھر ان کا لوکل کلچر بھی دیکھا جا رہا ہے یعنی ان کی ٹیکنالوجی دیکھی داری ان کا انفرسٹرکچر دیکھا جا رہا ہے ساری کی چاری چیزوں پر جب سرچ ہوتی ہے لوگ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس دران کئی نہ کئی آپ کو اسلام کی جھلک جو نظر آتی ہے اور آپ اسے متاثر ہوتے ہیں تو ہر جگہ ایک پوزیٹیف پیغام جاتا ہے تو قطر نے انشاءاللہ جو بڑا زبرس ورلڈ کپ آرگنائز کیا ہے پوری امت مسئلہ چاہتی ہے کہ مراکش اس زفعہ کپ لفٹ کر لیں اور جشن پاکستان سمیت جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں انشاءاللہ وہاں منایا جائے گا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں